اس لئے ہمارے ساتھ کہتے تھے کہ بھئی آپ بے شک نہ ہیں ہمارے آمال میں بھی تاکہ ہماری تو کم اس کے معمال قبول ہو جائیں تو آپ کے بیئے سے ہماری بھی دعایاں قبول نہیں ہوں گی ہمارے آمال بھی قبول نہیں ہوں گے اب آپ کہیں گے بھئی آرے سب کو گنوا دیاں ماں باپ کو نہیں گنوایا میں نے جانبوس کی ماں باپ کا نام نہیں لیا تھا میں نے کہا چچا فپی خالہ مامو سگے بہن بھائی اور ان کے بچے اور جو چچا وغیرہ ہیں ان کے بچے والدین کو الگ سے وہ خونشداروں میں نہیں وہ زوی الحقوق کے اندر سر فہرست ہیں کہ کہتے ہیں سب سے زیادہ ہماری گردنوں پہ حق ہے اللہ رسول اور امام کے بعد تو ہمارے ماں باپ کا سب سے زیادہ حق اللہ کیونکہ البتہ اللہ رسول اور امام کے بعد کیونکہ اگر امام سے ان کی بات ٹکر آ جائے تو اللہ نے قرآن کریم میں کہا فلا تُتِہُمَا تو ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا لیکن کہیں نہیں آیا کہ نبی کی اطاعت نہ کرنا امام کی اطاعت نہ کرنا ہر حالت میں اللہ کی نبی کی اور امام کی اطاعت کرنی ہے کہیں نہیں انسان کہہ سکتا ہے کہ یہاں پہ میں ماذا اللہ امام کی اطاعت سے خارج ہوں کسی بھی جگہ انسان خارج نہیں ہے آپ جب بھی کچھ بھی کر رہے ہیں ہر جگہ پہ امام کی اطاعت ضروری ہے لیکن کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت نہ ہو جہاں پہ بھی اللہ رسول اور امام کے حکم سے ٹکر آ جائے تو وہاں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی مثال کے طور پہ ماباپ کہتے ہیں نماز نہ پڑھو یہ نہیں چھوڑ سکتے نماز چاہے والدین کہہ دیں کیونکہ اللہ کے حکم سے ٹکر آ رہی ہے بات نبی کے حکم سے یا امام کے حکم سے ٹکر آئے تو پھر ماباپ کے اطاعت واجب نہیں ہے اطاعت واجب نہیں ہے لیکن گستاخی پھر بھی نہیں کر سکتے تو اب ماباپ زوی الحقوق کے اندر آ جاتے ہیں تو جن سے انسان اگر قطع تعلق کر لے تو دعا قبول نہیں ہوتی